کفر کسے کہتے ہیں کفر کی کس میں بیان کریں کیا کفر کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نجاست کی صورت میں نماز ہو جاتی ہے دو میہ بیوی ہوئیں دو مسلمان ہوئیں میہ بھی مسلمانیں بیوی بھی مسلمانیں ہیک اناندے وچو کافر ہو جاوے کافر کی میں ہوندہ ہے اللہ دے قرآن دے اصول دی کسے آیت کسے حکم دکے کرے بولو قرآن پاک ساری کتاب رب دی اصول دی کتاب ہے اصول دن قانون ایک قانون دی کتاب ہے ایک قانون خود بیان کر دیندہ ہے اگو تشریف واسطے محمد دی زبان نو رب پیش فروا دیندہ ہے قرآن کیا ہے اصول دی کتاب ہے کیا ہے اصول دی کتاب تو اصول کوئی بھی بندہ اس دی مخالفت یا بغاوت یا انکار کرے تو دائرہ اسلام اچوں خارجے لہذا اِنَّ دُون اچوں حیک بھی کافر ہو گیا نکاح آٹومیٹک بولو ختم ہو گیا لہذا مسجد دے اندر آمن واسطے وجود دا لباس دا پاک ہونا ضروری ہے لہذا پلیت آدمی خدا دے گھر رچ داخل نہیں ہو سکدا ہاں دوسرا اے ہے اللہ نے قرآن پاک جو فرمایا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا نشدی حالت چی ہو وہ تاوین نماز تے مسجد دے نیڑے نہ منجا کیونکہ او دی وجہ اے ہے کہ ایسی حالت چی ہوندہ ہے نہ اونو طہارت دا پتہ ہوندہ ہے نہ نجاست دا پتہ ہوندہ ہے او اپنے ہوش و حواظ ہے چھے نہیں ہوندہ تو لہذا دماغ دا صحیح ہونا بھی ضروری لباس دا بھی پاک ہونا ضروری تے جسم دا بھی پاک ہونا ضروری ہے تے کفر دی سب تو بڑی قسم اے ہی ہے کہ جڑا بندہ اصول قرآن دی مخالفت یا عداوت یا انکار کردہ ہے او دا اسلام نال تعلق کو کوئی نہیں یا ایوہ الذین آمنوا انفسکم علیم